جب بندے کے صبر کی آخری حد ہتم ہونے لگتی ہے تو وہ پروردگار کن فرما دیتا ہے اور ناممکن پھر ممکن ہو جاتا ہے جو شخص صبر کا مالک ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا ہے میری عزیتوں کو بحال مت کرو کسی کا در نہ دکھانا اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل بن جائے گا صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ ان اللہ ہمارے صابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر ترس مسکراہت لبو پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ زب کی کس انتہا پر ہوتا ہے صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کی فیصلے پر شکوا نہ ہو امید کبھی مت چھوڑنا کمزور تم ہو تمہارا رب نہیں یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے کسی سے لے کر آزمائی جاتا ہے تو کسی کو بے تہاشہ دے کر آزمائی جاتا ہے بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے ایمان کے دو حصے ہیں ایک صبر اور دوسرا شکر صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا چاہے اس سے طویل زمانہ لگ جائے صبر کا گون دوسروں کو پلانا آسان ہے خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک کترہ کتہ مشکل ہے انسان اگر صبر کرنا اور ماف کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا نہ مانکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی میں بھی ایسے راضی اب تو دل کے دروازے پر صبر کی آیات لکھی ہیں صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے جب آ جائے تو کسی کی طلب نہیں رہتی سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لئے کیا